اعوذ باللہ امن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو نسخہ شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے طاقت کا خزانہ آپ اگر ایک بار استعمال کر لیں گے تو بار بار استعمال کرنے کو دل کرے گا کیونکہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کوئی اتنی طاقت ملے گی کہ اگر آپ بڑھے بھی ہیں تو آپ جوانی جیسا لطف اور مزہ لے سکیں گے صرف اتنا ہی نہیں آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور آپ ڈسچارج بورنا بھی بھول جاؤ گے اگر آپ اس نسخے کے بارے میں تفصیلات جھانا چاہتے ہیں اور اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ اس نسخے کو آپ نے کیسے بنانا ہے کس طرح سے بنانا ہے اس کے استعمال کیا طریقہ کار اور اس کے کیا فوائد ہیں تو بنے رہیں اس ویڈیو کے آخر تک طاقت کے اس نسخے کو آپ نے کس طرح سے بنانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہامن دستہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے تین عدد لونگ تین سے پانچ عدد بادام اور تین سے پانچ عدد خجور لینی ہے جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو سب سے پہلے آپ نے تین عدد لونگ ہامن دستہ کے اندر ڈال دینے ہیں ان کی باریک رگڑائی اور پیسائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تین عدد بادام بھی اسی طرح سے ڈال دینے ہیں اسی طریقے سے ان کی بھی باریک رگڑائی اور پیسائی کرنی ہے اب ان دونوں چیزوں کا اتنا باریک پیس لینا ہے کہ یہ ایک آٹے کی شکلت تیار کر لیں اور اس طرح یہ آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا صفوف بن جائے گا میں آپ کو ایک جس طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ نفقہ کیسے بنانا ہے آپ اپنی مرزی سے جتنا چاہیں حسب ضرورت مقدار ایڈ کر کے یہ صفوف بنا سکتے ہیں تیسری جو چیز ہے وہ آپ نے جو ڈالنی ہے وہ ہے انجیر انجیر آپ نے کم از کم تین اس کے اندر ڈالنے ہیں اور ایک چھمچ کی مدد سے اس کو مکمل طور پر یک جان کر لینا ہے کہ یہ صفوف اور انجیر ایک دوسرے میں مکمل طور پر مکس ہو جائیں تو اس طرح سے یہ ایک مجون کی شکل میں بہترین قسم کا پاورفل نسکہ تیار ہو جائے گا آخر میں آپ نے تین عدد خجور لینی ہے ان خجور کو آپ نے اچھے طریقے سے دو لینا ہے اور ان کے اندر سے گٹھلیاں نکال لینی ہیں اب تینوں خجوروں میں حسب ضرورت حسب ذائقہ یہ مجون خجور کے اندر ڈال دیں گے اور اسے بھر دیں گے اور ساتھ ہی اس کو بند کر دیں گے آپ تین سے پانچ عدد خجور اسی طریقے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا استعمال آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے آپ نے رات کو سونے سے قبل ایک گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے اور اس دودھ کے ساتھ آپ نے یہ تین سے پانچ عدد خجور جن میں آپ نے یہ مجون ڈالا ہوا ہے وہ کھا لینا ہے آپ بقیدگی سے کم از کم دو ہفتے اس کا استعمال کریں یقین مانی آپ کو اتنی طاقت قوت اور آپ کی ٹائمنگ اتنی زیادہ بڑھ جائے گے کہ آپ کوئی یقین تک نہیں آئے گا کیونکہ یہ مردانہ طاقت کا بے حد خزانہ ہے آپ کو اس حد تک فوائد ملے دیں گے کہ آپ ویگرہ کو بھول کر اس نسکے کو استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے ایک بار ضرور آزمائیے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو بہترین فوائد ملیں گے مزید یہ کہ اگر کسی بھی لڑکی سے ساری رات مزہ و تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس تیل کو اپنے خاص حصے پر اس طرح سے لگیں جیسے کہ آپ کو تھامنیل میں بھی نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے بارے میں انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو انڈ سکرین پر دے گی اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھنا جیسے آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی